نباتات و عذاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامعہ اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائی ویس کلاس ٹویل جغرافیا کا سبق نمبر بیس پہلا سوال ہے قدرتی نباتات کیا ہے نباتات جو پیڑ پودے ہوتے ہیں جو وہ درخ پیڑ پودے جھاڑیا اور ناز جو انسانوں کی مدد کے بغیر اکتے ہیں مطلب انسان نے انہیں خود نہیں اگایا خود اگر تو وہ نباتات جو ہوتے ہیں جو خود با خود اگ جاتی ہیں نہیں خودرتی نباتات کیتے ہیں جیسے رکتی تو سب خود ہی ہیں لیکن انسان اس میں محنت کرتا ہے اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے لیکن جو نباتات اپنے آپ اگ جاتی ہیں جو آپ دیہان بھی نہیں دیتا اپنے آپ گھاس پیڑ پودے ہو جاتے ہیں وہ خودرتی نباتات کہلاتے ہیں اگرہ سوال ہے کہ ہندوستان میں پائے جانے والے پودے ہوگی مختلف اقسام کے نام لکھیں ہندوستان میں جو پودے پائے جاتے ہیں ان کی اقسام بتانی ہیں تو پہلا ہے اشن کنڈزی صدا بہار جنگلات اور دوسرا ہے اشن کنڈی نباتاتی جنگلات یہ تین طرح کیوں ہوتے ہیں صدا بہار جنگلات نباتاتی جنگلات اور کاتے دار یہ آپ کو یاد رکھنی ہے تیسرا ہے صدا بہار جنگلات پر نباتیاتی جنگلات میں کیا پرک ہے صدا بہار پر نباتیاتی جنگلات میں دیکھیں بہت گھنے ہوتے ہیں سال کے مختلف اوقات میں اپنے اپنے پتے جہا ہوتے ہیں سال کے مختلف اکسام پر نباتاتی جنگرات کم گھنے ہوتے ہیں اور ایک خاص وقت پر پتے گرتے ہیں جو نباتاتی ہوتے ہیں اور جسدہ سال کے مختلف اکسام میں ہوتے ہیں بہت گھنے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر دیکھیں اگلا سوال ہے اگلا سوال خوال نمبر چار اشن قیبڈی باریشی جنگلات کو سدہ باہر جنگلات کے اوپا ہے مختلف اوقات میں اپنے پتے جہا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ سبز نگرات مطلب تھوڑے سے پتے اب گرے پھر ادھر آگئے پھر دوسری جگہ گرے پھر اب آگئے تو مختلف اوقات میں اپنے پتے گراتے لیتے ہیں ہندوستان میں اشنجری پرنباتاتی جنگلات کہا پایا جاتا مدیہ پردیش میں یہ مطلب پرنباتاتی جنگلات ہوئے ہیں مدیہ پردیش میں اتطر پردیش میں یہاں جھارکھن چھتیزگار اویسا اور مہاراشت یہ جگہیں جہاں پر یہ پائے جاتے ہیں دوبارہ سن لیں ہندوستان میں اشنجری پرنباتاتی جنگلات نباتاتی جنگلات کہا پایا جاتے ہیں مدیہ پردیش اتطر پردیش جہار کھان چھتیز گھا لویسہ اور مہارات کی وہ جگہ ہیں جہاں پہ پائے جائے تو اس سبت کے اندر صرف پاس ہی کوششن تھے جو کہ میں نے آپ کو بہت مختصر لحظہ سمجھا دیئے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرو ہم آئے ساتھ جوڑے رہیں شکل